موسیقی 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 علاجد جی وآلہ السلام کی بارگاہے اکدس و پتھر و اشرف میں اپنی لکھی ہوئی منقبت سے کرنے کی سعادت ااصل کرنا چاہتا ہوں آلزوں کی توجہ چاہوں گا آشکانِ ذاتِ حق کا پیشواہ کر بلنے ہیں آشکانِ ذاتِ حق کا پیشواہ کر بلنے ہیں سیدے کو نین کا وہ لادلا کر بلنے ہیں آشکانِ ذاتِ حق کا پیشواہ کر بلنے ہیں سیدے کو نین کا وہ لادلا کر بلنے ہیں اور جس کی ذاتِ پاٹھ پر نازان علی المرتضی اس میں ترتیب رکھی ہے پہلے بھی سرے میں آشکانِ ذاتِ حق پھر سیدے کو نین آشکانِ ذاتِ حق کا پیشواہ کر بلنے ہیں سیدے کو نین کا وہ لادلا کر بلنے ہیں جس کی ذاتِ پاک پر نازان علی المرتضی سیدہ زہرہ کے نازوں کا پلا کر بلنے ہیں سیدہ زہرہ کے نازوں کا پلا کر بلنے ہیں اور سر تفا جودو سخا حضرت حسن ابن علی سر تفا جودو سخا حضرت حسن ابن علی اس قریم دو جہاں کا دل ربا کر بلنے ہیں اس قریم دو جہاں کا دل ربا کر بلنے ہیں اور دیدہ او دل سے فدا ہیں سیدہ کے لال پر عشق آلِ مصطفیٰ کا فیصلہ کر بلنے ہیں اور جس نے مر جائے ہوں کو کر دیا رشقِ بہار جس نے مر جائے ہوں کو کر دیا رشقِ بہار وہ مدینے کا شجر پھولا پھلا کر بلنے ہیں اور ہے حسین ابن علی خود سر فروشوں کے امیر ہے حسین ابن علی خود سر فروشوں کے امیر دین پر قربان ہونے کا مزا کر بلنے ہیں اور کشتیے آلِ عباسِ دور ہے موجِ یزید حضرت میں ہمیں توجہ ساہوڑا کشتیے آلِ عباسِ دور ہے موجِ یزید کشتیے آلِ عباسِ دور ہے موجِ یزید بہارِ عشقِ مصطفیٰ کا نا خدا کر بلنے ہیں بہارِ عشقِ مصطفیٰ کا نا خدا کر بلنے ہیں اور تم پہ ہو پھٹکار ہائے اے شمر ابنِ زیاد تم پہ ہو پھٹکار ہائے اے شمر ابنِ زیاد تم نے اتنا بھی نہ دیکھا فاطمہ کر بلنے ہیں تم نے اتنا بھی نہ دیکھا فاطمہ کر بلنے ہیں اور دادِ چُرْت دینے آئے امبیاء و مرسلی دادِ چُرْت دینے آئے امبیاء و مرسلی دادِ چُرْت دینے آئے امبیاء و مرسلی یہ نسم جو صرف ابنِ مرتضا کر بلنے ہیں یہ نسم جو صرف ابنِ مرتضا کر بلنے ہیں اور دم سکے گا نہ کبھی سید یزیدی فکر سے دم سکے گا نہ کبھی سید یزیدی فکر سے اس کا جو دارین میں ہے آسرا کر بلنے ہیں خطیبِ رزم و بزم محافظِ عزتِ رسول و آلِ رسول و اصحابِ رسول مجاہدِ اسلام مجاہدِ ملت استاذِ علماء حضرتِ اللامہ مولانا خواجہ محمد انید جلال پوری صاحب دامت برکاتم العلیہ استاذِ قرآن و الفاظ مجاہدِ آلِ سنت حضرتِ اللامہ قاری محمد بشیر قادری صاحب میری چماعت کے محتمد، محتبر، مختدر، معزز، مکرم، محترم، محتشم وارثانِ مجاہدِ ممبر، ناشرینِ علومِ نبوت نظرین تر، علماءِ کرام، حادلینِ محفل، جس محفت سے آپ نے اس بزن کا انعقاد کیا ہے، لیکن میں اس تقلق کی جملے سے آگے برکر افتدام نہیں بولنا چاہتا ہوں کہ جس محفت سے اس بزن کا انعقاد آپ سے کروایا گیا ہے، آپ سے کروایا گیا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی گات ہی نہیں، ہر ایک کے بس کی گات نہیں، یہاں محفتِ مصطفیٰ کی خوشبوں میں بھی بکری ہوئی ہیں، تقریمِ صحابہِ کراموں کی جلبے بھی نظر آ رہے ہیں، مودتِ آلِ بیت کے حسین جذوان بھی نظر آ رہے ہیں، اور غابستگیِ اولیاءِ کرام، کرنور بھی بکھرا ہوگا دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ سے ایک امام کروایا گیا ہے۔ علماء کی جماعت بہت ہے، پتہ نہیں کیا ادا بسان آگی تھی مفتی آزم پاکستان کے نگاہوں کے فیض لے کر ان دارالوم نعیمیہ کی چٹائیوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے والے اس فقیر کی شہنشائے کر بلا کو، کہ انہوں نے اپنے دس روزہ ذکر کی اجازت بھی ان کو عطا فرمائی اور احوائیت بھی ان کو عطا فرمائی۔ اور آپ احباب یہ کہہ رہے نہیں آپ ان کے دست و بازو ہیں، ذکر حسین یہ نہ بھی کرتے، آپ نہ بھی کرتے، ذکر حسین کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی عزت کے لیے ان کے موتاج ہیں، وہ اپنے نام کے لیے ہماری مفل کے موتاج نہیں ہیں۔ ان کا ذکر ہر معزز و بکرم اور لائکِ عزت انسان اپنے لیے نجات کا بھائی سمجھتا ہے، ذکر حسین وہ ہے جو خود مصطفیٰ قریب نے بھی کیا ہے۔ یہ میں آگے حدیثوں میں عرض کروں گا، ذکر حسین وہ ہے جو سیدہ صدیق اطبر رضی اللہ تعالیٰ نومی نے بھی کیا ہے۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نومی ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان زضرین رضی اللہ تعالیٰ نومی ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت علی مرتضان نے بھی کیا ہے، سیدہ فاطمت زہران نے بھی کیا ہے۔ رضی PG amenities پہ آ کر اسرائیل نے بھی کیا ہے، خود جبرائیل نے بھی کیا ہے۔ اصحاب محمد نے کیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت نے کیا غوث عاظم نے کیا غریب نواز نے کیا داتا نے کیا خاجہ نے کیا آقا نقشبند نے کیا مولا سور ورد نے کیا صحابہ نے کیا تابعین نے کیا آئیمہ نے کیا مجتہدین نے کیا محتسین نے کیا مفسرین نے کیا مفقرین نے کیا متقلمین نے کیا شرفہ نے کیا اولیاء نے کیا فقراء نے کیا رقماء و نجباء نے کیا اقدام نے کیا اغباس نے کیا غوثوں نے کیا قطبوں نے کیا پھپیروں نے کیا اور علماء نے کیا سلحاء نے کیا شہداء نے کیا ذکر حسین کائنات کی وہ انمیٹ حقیقت ہے کہ ہر آل ایمان نے اس ذکر کو کرنے کا شرفہ حاصل کیا مٹانے والے بھی ہر دور میں کوشش کرتے رہے سار مارتے رہے بڑے بڑے پروگرام کرتے رہے کوشش کرتے رہے مگر اس محرم العرام کے پھیرے جلسے میں میں بزرگان دین کی دمچوں کا بھیج لے کر نگاہوں کا بھیج لے کر اس چملے سے اپنے خطاب کا آخاز کر رکھا ہو مرنے والے مر گئے مٹنے والے بٹ گئے ختم ہونے والے ختم ہوگے دماغ ہونے والے دماغ ہوگے پرباد ہونے والے پرباد ہوگے ذکر حسین کر بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا اور میں آخاز میں کہہ دوں یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو کربلا میں یزید نہ مٹا سکا یہ وہ ذکر ہے جس کو کربلا میں یزید نہ مٹا سکا آج پاکستان میں کوئی پروز بھی رہی مٹا سکا آج باڑا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حینالی 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 اللہ رسول کا نام بلانڈ کرنے سے سواب ملتا ہے اسلام آباد سے میں آیا ہوں تھکی ہوئے مجھے آپ میں سمسل دیتے ہیں اور آج شکم و حرم و کارام بھی امیر المومنین امام المتقین مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق عیاظم رضی اللہ عنہ ترم عبد سے کہیں پیار سے کہیں یہی پہچان ہے آل سنت کی یہی پہچان ہے آل سنت کی کہاں میں معامل انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا خیال رکھتے ہیں آل سنت کسی کے بیعدب نہیں ہے کسی کے گستاخ نہیں ہے اگر میں جملہ بول کے آگے نکل جاؤ آل سنت آل جنت ہیں آل نجات ہیں آل سنت کا یہ بطیرہ حیات ہے میرا جی عقیدہ ہے کہ آل سنت مصطفیٰ کریم کی ہر نسبت کا ادھرام بھی کرتے ہیں اور ہر نسبتوں کو جھوکا اسلام بھی کرتے ہیں زرا سنت سے کہہ دیں زرا اور محبت سے کہہ دیں کیار سے کہہ دیں اور محبت سے کہہ دیں اور محبت سے کہہ دیں اگر سنت کا اظہار کریں گے تو مجھے بھی ذکر فاروق کرتے ہوئے میردو تقائے گا ذکر فرشائد کرتے ہوئے زرا محبت سے کہہ دیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلاموں سیدنا فاروق عاظر بردی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے صحابہ عزت والے ہیں شرف والے ہیں مقام والے ہیں درجے والے ہیں شوقت والے ہیں تعظیم والے ہیں تقریم والے ہیں منصب والے ہیں جاہ والے ہیں کمال والے ہیں جمال والے ہیں عزت والے ہیں شرف والے ہیں منصب والے ہیں مقام والے ہیں درجے والے ہیں رفت والے ہیں سارے صحابہ شان والے مقام والے سب کی اپنی شانیں ہیں اتنا تو اندازہ لگا لو کہ وہ صحابہ کا کیا مقام ہوگا کیا درجہ ہوگیا کیا کجر و منزلت ہوگی کہ جن صحابہ کا خود میرے خدا نے مصطفیٰ کی شاری کے لیے انتخاب کیا ہے حضور کی جاری کے لیے انتخاب ہوا حضور کی جاری کے لیے انتخاب کیا گیا سجدی کے اکبر بیسے نہیں چنیں گے محرومی آزم بیسے نہیں آئے چنیں گے چنیں گے اور دی شریف کے الفاظ یہ آل علم تشریف فرما ہے اور طلبہ کے سامنے تو میں بھی مرکزی آل سمت جامعی رجبیت یا علم میں تدریس کرتا ہوں میں بھی پڑھاتا ہوں طلبہ کو مگر ان آل علم کے سامنے بات کرنا ایک معنی رکھتا ہے ان کی تعیید کے ساتھ میں یہ بات آج کر رہا ہوں آپ کی حمد میں کہ میرے آقا ٹاریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس شان والے ہیں اس مقام والے ہیں اس درجے والے ہیں جن کے بارے میں میری آقا نے امت کو تنبیہ فروائی فرمایا اللہ اللہ بھی اصحابی فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈردے رینا من عہدہ ہوں فرحبی احمق من ابغدہ ہوں فرحبی احمق اور کمہ قائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے نے صحابہ سے پیار کیا اگر اپنے باجہ سے تو نہیں کیا اس نے صرف مصطفیٰ کی ازیر کیا میری باجہ سے کیا فرحبی احمق من ابغدہ ہوں فرحبی بغدی احمق جنہیں ان سے بغد رکھا تو ان کے ساتھ کسی کا کیا لینا دینا تھا صدیقی آقا کے ساتھ کسی کا بندے کا کیا لینا لینا فاروقی آدم کے ساتھ کسی کی کیا مخالفت ہے عثمان زنورین کے ساتھ کسی کی کیا مخالفت ہے عزقلی کے ساتھ کسی کا کیا جبراہ ہے حسنین کریمین کے ساتھ کسی کی کیا مخاصمت ہے فرمایا کسی نے ان سے پیار کیا وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کیا کسی نے ان سے بغض رکھا وہ بھی میری وجہ سے بغض رکھا تو اب حضور نے بتا دیا کہ اگر پیار کروگے تو حضور کی وجہ سے حضور کی وجہ سے کوڑوں قرار نہیں دیکھتے ڈسپتے یار دیکھا کرتے نارا اے کپیر نارا اے افصار نارا اے تحجیر نارا اے ہانری شہدہ اے کربلا تحجیر مستدر بلاتو مجید کرنے لگا ہمامل مجید صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یارنا ان دونوں میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو ایمان کی دولت ادا فرماؤ اور عدیس دوسری کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ احبو الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فاروق عاظم کی مبت حضور نے دعا فرمائی کہ یارنا ان دونوں میں سے عمر بن شام اور عمر بن خطاب میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو ایمان ادا فرماؤ اور دوسری محبت فرما دیا کہ میرا میرا اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرا محبوب تو عمر ہے میری طبیعت کا محلان اس طرف ہے تو توجہ فرمائیے گا عدیس کے الفاظ کے یا اللہ جنسے تو محبت کرتا ہے اسے ایمان کی دولت اتا فرما اسے ایمان کی توفیت اتا فرما اسلام کی طرف رانمائی فرما ہدایت کی طرف رانمائی فرما اگر مارے دل میں تاچیاں بھی کہتے ہیں کہ حضور کے دل میں محبت تھی عمر کی تو اب کی بار کسی جواب آیا ہوگا میرے یار جب تو نے عمر کا انتخاب کر لیا ہے تو میں ابو جھال کو کہ اس طرح متخاب کر سکتا ہوں عمر کا تو نے انتخاب کیا عمر سے تو نے پیار کیا ہے قینات کا یہ تقاضہ ہے جو چیز محبوب کو پسند ہو وہ محبت کو پسند ہوتی ہے اور یہ جو مستفان کا محبوب ہے وہی خدا بھائیں اور پھر امام عمدیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد جبکہ ان کے اسلام لانے کے واقعہ تفصیل ہے علمات بیان کرتے ہیں آپ سنتے رہے تو اس میں ایک نقطہ لگتا ہوں ابو جھال بیٹھا ہے عمر کعب ہمیں مجلس لگا کے وہ نے کہا کے ہمارے محبودان باطل کو برا کہتے ہیں روز کوئی ایسا بھی نہیں ان کی گردن مار کے آگے ہیں ہمیں کسی کی اتنی جرت نہیں فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو گئے اس وقت عالم کفر میں تھے آپ نے فرمایا کہ تو نے پہلے کہا کب اس نے کہا عمر آیا ہے ہمارت پر اس نے جرتی پر تیر گا کام کی اس نے کہا اگر تجھے اتنی عیرت ہو اب ان کو قطر کرتے آجا فاروقی آزم اٹھے تروار لے کہا میرے آنے کا انتظار کرنا راستے میں جس صحابی منطان نے کہا تیرے بہن اور بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان نے چکے فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے وہاں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہن نے قرآن کہ وہاں چھپا دیئے انہوں نے مار نشن کر دیا لولوان کیا بہنوئی کو لولوان کیا عالق عمر کی بہن کے ربوں میں بھی چونکہ خطاب کا خون تھا اس نے جوش ماراں نے کہا عمر اگر تیری ربوں میں خطاب کا خون ہے تو میری ربوں میں بھی خطاب کا خون ہے جائے جائے جان تو جا سکتی ہے ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن نہیں جا سکتا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوٹ سکتا اور نے کہا ہاں کہ اچھا تو مجھے بھی سناو کیا اور نے کہا تم منا پاک ہو ابھی نہیں سنا سکتے پاکی اثر کر لو جب وہ پاکی کے لیے گئے بہن سجدے میں گئے گئی ربہ جو میرا کام تھا میں نے گھر دکھایا جو تیرا کام ہے وطور کرتے میں دکھا تیرے نام پر تماشے کھانا میرا کام تھا مار کھانا میرا کام تھا تیرے نام پر جدو کوب ہونا میرا کام تھا وہ میں نے کیا جو تیرا کام ہے تو کر کے دکھا عمر آئی قرآن بھیر نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا تاہا مانزلنا رہی کل قرآن لتش کا بھیر نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے گئی اور قرآن کی آئی تے حضرت عمر کے کانوں سے اتر کر دل میں اتر دی گئی آنکھوں سے اشکوں کا سینے رما جاری ہوا اکبال تاکہ سرکار کے ایک قدم پکڑ کر جو کھڑ پکڑ کر امت کی بیٹی وہ بے کام دے رہا ہے اے میری امت کی بھین اے میری امت کی بیٹی اے مستفا کرن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بیٹی تیرا کام دے جس پڑھنا نہیں ہے اخباریں جان پڑھنا نہیں ہے نوبل پڑھنا نہیں ہے رومینڈک سٹوریز پڑھنا نہیں ہے اخبارہ کے کہانیاں پڑھنا تیرا کام نہیں ہے تیرا کام مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا ہے خدا کا قرآن پڑھنا ہے اکبال یہ بہت محمد میں بات کی نیا تکہ دیتا ہوں اکبال کہتا ہے تو ہی دانی کے سوز اے کر ادیتو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی جو جانتی نہیں ہے کہ تیری قرآت کی اندر سوز کتنا ہے درد کتنا ہے اس کے اندر کشش کتنی ہے محبت کتنی ہے چاشنی کتنی ہے برافتگی کتنی ہے مٹھاس کتنی ہے پیار کتنا ہے محبت کا اظہار کتنا ہے تو میدانی کے سوز اے کر ادیتو تو میدانی کے سوز اے کر ادیتو بگر پھو کر دے تقدیر اے عمر زنگی تلو جب قرآن پڑتی ہے تو عمر جیسے شخص کے دل کی دنیا گزلی لوجاتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کے دل کی دنیا بدلی مگر کوئی فیلیت میں پتا ہی نہیں چلاتی ہے محبتوں کا اپنا بامپن ہوتا ہے عشق اپنا جذبہ ہوتا ہے محبتوں کی دنیا اپنی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ آدمی زنگید علمار ہے لے دا انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو ان کی بارگاہ میں کدھر جانا ہے مجھے جلدی ان کی بارگاہ میں لے چلو کوئی کون ان کی بارگاہ میں لے چلو کہ آدمیت کو نہیں بھگر پہ ڈالا جس نے گرد انسان کو خود آگ سمالا جس نے ہر برائی کو دیا پیس نکالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں ارجالا جس نے کہ میں آپ کے سوکے بتا ہوں بات کر رہا ہوں ورنہ اسلام آباد میں آپ کے علاقے میں سوکے بتا ہوں تھوڑا سا یہ بات کر رہا ہوں مجھے میں جانتا ہوں یہ میرا زوک نہیں مجھے آپ کے زوک کے لیے جب میں آپ کے زوک کے مطابق بات کر رہا ہوں آپ ہی میرے زوک کے لیے محبت سے گئے لیں حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ میں وہ غیرت ہے وہ جرت ہے جو روحانی و باطنی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میری جملے سے لطف لیں گے کہ آج بھی مدینہ طیبہ کی باطنی جتنی کمان اور قطبیت کے جتنے معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت امیر حمزہ ان پر معمور ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر معمور ہیں مدینہ طیبہ کے باطنی معاملات پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نمی تلوار لے کر آنے ہیں یہ جملہ تو مجھور ہے نا ادھانے دو تلوار بھی اسی ہوگی سر بھی اسی کو ہوگا امیر حمزہ نے یہ جملہ کہاں کیوں یہ محبت کی خیرات کا جملہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں امیر حمزہ میں چونکہ عشق اس درجے کا تھا محبت اس درجے کی تھی رسول اللہ کی غلامی کا جذبہ اس درجے کا تھا کہ امیر حمزہ کو اس عشق رسول کی باداش میں زبہ کیا گیا آپ کے گھردن پہ خنجر جوڑ و جبہ چلایا گیا آپ کو زبہ کیا گیا آپ کی خان مبارک چمری مبارک اتاری گئی آپ کے دل دتار کر آپ کی پسنیوں کو ٹوڑا گیا پسنیاں توڑ کر جینے میں شگاب بنایا گیا شگاب بنا کر ہاتھ ڈال کر کلیجہ نکالا گیا اور آپ کے کچھے کلیج لکھو داتوں کے نیچے چھبایا گیا اس کا قیمہ بنایا گیا مگر ایک جملہ میں ارز کرنا چاہتا ہو محبت مصطفیٰ کا اس عزیم اجتماع میں اس سے پتا کر گیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس قربانی نے بتا دیا اس نے پیغام دے دیا کہ مصطفیٰ کریم کی عاشقوں کے کلے کٹے جا سکتے ہیں ہنجر چلایا جا سکتا ہے سبا کیا جا سکتا ہے جمڑا کٹا جا سکتا ہے پرسکریاں دوری جا سکتی ہیں یقاب بنایا جا سکتا ہے کلے جا نکالا جا سکتا ہے داتوں کے نیچے چھبایا تو جا سکتا ہے مگر ان کے کلے جو سے محمد کو نکالا نہیں جا سکتا نعرہ تبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحجیر شان اہل بیر شان اہل بیر حضور کی بارگاہ میں اچھا پہلے آنے کا اراز ہو رہتا تھا پہلے اکڑ کے آتے اب جوکی آئے مگو بجا کیا تو میرے امام یا لی سمت نے بنایا بجا یہی ہے کہ جب تک لوگ نہ لگی ہو اس بارگاہ سے اکڑ کے آتے ہیں جب غلامیز کہتا لگ قائم ہو جائے پھر چکتے ہیں جو ابھی تک اکڑے ہوئے ہیں دعا کا وہ انہوں لوگ لگ جائے بہاں سے انہوں لوگ لگ جائے بہاں سے جب لوگ لگ جائے تب بندہ چک جاتا ہے پھر اکڑتا نہیں ہے پھر ارے سار کا موقع ہے اوہ جانے پر یہ حرم کی زمین قدم رکھتا ہے ارے سار کا موقع ہے اوہ جانے والے جب تک لوگ نہ لگینا پھر پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ لگ جائے تو کوٹ ٹھت کا تازدار دیتا ہے پھر بندہ فائی دیکھتا رہتا ہے قلیاں دیکھتا رہتا ہے یار کے آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے پھر کوٹ ٹھت کا تازدار بولا چشنیوں کا دھولا بولا کہ سیسے بار چڑی کو اٹھے تھے میں اُتری کئی کئی باری سیسے بار چڑی کو اٹھے تھے میں اُتری کئی کئی باری مطہ مالے میں بھومتہ دیمن میڈی مطہ نے مطماری جے جے کرا علاج حجردہ پیجبت دی گئی بیماری جے جے کرا علاج حجردہ پیجبت دی گئی بیماری مونتے مکھ بکھالج پالا تیجی دیوں میں ہاری محبتوں کی باپ اپنی ہے عشقہ محراج اپنے محبت اپنی ہے اور آپ کی سوک کو دیکھ کر اور محبتوں کی بھومنے کو دیکھ کر مجھے وہ شیر یاد آگیا کہ قیس بن عامر مجموع کہتا ہے امرو علد دیارے بھی دیارے لیلہ وہ اقبلو ذل جدارہ و ذل جدارہ کہ میں لیلہ کی گلیوں سے گزرتا ہوں کبھی اس پتھر کو چونتا ہوں کبھی اس پتھر کو چونتا ہوں کبھی اس دیوار کو چونتا ہوں کبھی اس در کو بوسا دیتا ہوں کبھی اس سفر افتدی سے ملکات کرتا ہوں کبھی اس خواب کو ٹھاکا آنکھوں سے لگاتا ہوں تو دیوانہ ہو گیا پاتل ہو گیا تجھے ہوا کیا ہے تجھے ہوا کیا ہے اس دیکھا محبت دیارے شکف نکل بھی ملہ کے محبتوں من سکر دیارہ میں اگر پتھروں کے نقوش کو چونتا منقش پتھروں کو چونتا تو بادشاہ کی چوکھن کو چونتا میں بادشاہ کے مال کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں میں لیلہ کے ان پتھروں کو چونتا ہوں کلی کو چونتا ہوں دیوانہ کو چونتا ہوں یہ محبت کو دیارے شکف نکل بھی ملہ کے نوہے پتھروں کو اس لیے چونتا ہوں اس دیوانہ کو اس لیے چونتا ہوں کہ اس کے پیچھے میرا ماں بھو گیتا ہے علی دنیا دار کی محبت کا اپنے سن لیا تاجداری گولڑا خون سے جمع وادے کا دیا مجھے دے دینا ملت آلہ آدھر پدر سیدنا پیر میرے یدی شاہ آپ پرماتے ہیں آپ پتہ نہ دینے والوں اگر بجنوں اگر بجنوں محبت میں آ کر لیلا کے درودیوار جن سکتا ہے تو آپ بھی محبت میں آ کر باردائے مصطفا کے بوسرے سکتا ہے میں نے زہرہ پر بھی آزری پیش کرنی ہے بارگاہ حسین میں بھی ہم نے جانا ہے اور جس کا آپ کو انتظار ہے مگر یہاں سے بھی دستک لے کے جائیں گے وہاں سے بھی خیر پڑے گی یہ دوریاں نہیں ہیں یہ قربتیں ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیارگاہ اب فاروقی آزم آئے نظریں جھوکی ہوئی ہیں حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی نہ کی جو کہتے ہیں نظروں سے کچھ نہیں ہوتا وہ فاروقی آزم سے پوچھیں کیا ہوا نظر ہے انہوں نے پوچھیں نظروں سے کیا ہوا اور کہا ہوا کیا ہے اے پارو کیا تو پوری زندگی جن کرتے رہے مقابلے میں آتے رہے تنوار بازی کرتے رہے نیزہ جنی کرتے رہے پوری زندگی مخالفت انہوں خاصفت کرتے رہے میں ہم میدانوں میں آتے رہے اور آج کیا ہوا اور کرنا پوچھو میں یہ کیا گولڑے سے ترجمانی ہوتی ہے یہ کیا کم سند ہے میری مانفرت کی تیرے در سے مید اٹھائی گئی ہے سباسے نہ ہو مجھ کو کیوں کر محبت بہت ان کے پوچے میں آئی گئی ہے اور نظروں سے کسٹن ملائی گئی ہے نظروں سے کسٹن ملائی گئی ہے سمجھ پوچھ کا چوٹ کھائی گئی ہے کھا پیر میں سے دیا نظران دا تیروں عشق کا مانا آ جاوے وہ جو بے پیرے ہیں بے خصمیں ہیں ان کو میں پہ کہتا ہوں کسی مرشد کے ساتھ مل جاؤ لگ جاؤ غوثی آدم کے قریب نواز آقائے نقش مند مولای سور ورد کے سنسرے کے ساتھ ربے کعبہ کے قسم دنیا دار مال و مدہ پر نظر کرتے ہیں اور یہ بارگاہ مصطفہ پر نظر کرتے ہیں خاتیر میں سے دیا نظران دا تیروں عشق کا مانا آ جاوے خاتیر میں سے دیا نظران دا تیروں عشق کا مانا آ جاوے اتھے علم دا سکاں نہیں چلتا جتھے عشق ہو راندہ دیر آئے سیدھے علم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ میں فاروق یادم ردی اللہ تعالی نے ابھی پڑھی کلمہ پڑھا ہی ہوئے توجہ میری طرف ہے کلمہ پڑھا سیدھا فاروق یادم ردی اللہ تعالی نے شہابہ نے پہلی مرتبہ اتنی عبت اور جرت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلانے کیا کہ مکہ کی عبادیوں میں ابھی یہ فضاء ہواوں میں فضاؤں میں اترافو اقناف میں یہ آواز گھنج رہی تھی مستدر پر الاتم کی روایت ہے جا جبریل الہنبی میں سمجھتوں کہ آواز گھنج رہی تھی جبریل حضور کی بارگام حضور کی بارگام حضور کی بولیت کس کے لئے آئے فاروق یادم کی عزت کے لئے کس کے لئے آئے فاروق یادم کی عزت کے لئے کہ غلام مصطفیٰ بن گئے ہیں عزت کے لئے آئے تو جبریل فرشتہ ہے فرشتے پاک ہیں جبریل فرشتہ اور فرشتے پاک ہیں میں جلال پوریت آپ کے توجہوں کا سارا لے کر حدیعہ کرنا چاہتا ہوں یہ بات آپ کو کہ جبریل فرشتہ فرشتے پاک ہیں اور ہم نے پڑا جنہوں نے منطقی کتابیں پڑی یا داری پڑی ملائکہ کی جسمون لطیف و نورانیون یا تشکالو بیشکالن مختلفتن زیبال قلبی والخنزی لائیو دکارو لائیو انس فرشتے پاک ہیں لطیفے نوری ہیں بروک آزم نے اسلام قبول کیا تازیم کے لئے زور کی بارکہ میں آئے یہ جملہ پری سرکار کے مجال کی پھر آج سمجھ لو کہ پتا چل گیا فرشتے پاک ہیں بروک آزم کی تازیم کے لئے آئے پتا چلا نسبت محمد کا عدب کرنا یہ پلیتوں کا کام نہیں ہوتا یہ پاکوں کا کام ہوتا نارے تقبیر نارے احسان نارے تحجیر نارے حضری حضری شہدائے کر بنا شکریتوں آئے ہو کہ رسول اللہ عمر نے کلمہ پڑھا ہے اس قدرت کے الفاظ جبریل وجہ کیا آنے کی یہ عدیث سن کر اگر سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو میں حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے گدائی کا جو جذبہ ہے وہ کیسے اس میں سچائی سمجھوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبری کہتا ہے یا رسول اللہ لقدستو شرع آل سماع بی اسلام امر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ آپ کو آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں رہ نہیں چکا جلدی جلدی خبر دینے کے لیے آیا ہوں بروائی بتا جو علیہ کیا خبر ہے اب حضور چاندے تو ہیں مگر اس کی دلچوئی کے لیے پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں حضور کو خبر ہے بروائی کیا خبر برین اللہ کا دستب شرعہ آل سماعی اسلام امر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں عمر نے آج کلمہ پڑا ہے عمر نے آپ کی اتباہ کا پٹاپنے گلے کی زینت بنایا ہے آپ کی نوکری قبول کی ہے آپ کی غلامی قبول کی ہے آپ کی دریوزہ گری قبول کی ہے یا رسول اللہ یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں آج عمر کے اسلام پر ادھر فرش پر آپ کے غلام نارے لگا رہے ہیں ورش پر اللہ کے فرشنے نارے لگا رہے ہیں اور پھر آپ چلتا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہلے پہلے پوری زندگی یہ نہیں کہتے تھے آپ کلمہ پڑھا دکھے چون بدلی بات سمجھ کی جائے پوری زندگی نہیں کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دو آپ کہاں یا رسول اللہ میں نے کہا پہلے 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 کہ دل سے جب کلمہ پڑھے تو یا رسول اللہ کا نارہ لگانا پڑھتا ہے اشتران قصود حضرت عمر رضی اللہ کیا بات میں نے کہا ہاں просто حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضیل قابع میں پڑھیں گے اگر حضرت کے اس بات کو دیمان میرے ذہن میں بھی بات آئی ہے جو عدیس شریف مشکات شریف باب و اقسام جیسونہ میں بھی یہ روایت ہے اگر اس روشنی میں اگر میں یہ دلیل پکڑوں تو کیا میں حق بجانب ہوں یقینین اس بات پر آپ تحید کریں گے کہ کعبے میں سب سے پہلے جماعت کو عمر میں کر گئے تھے اگر اس کی روشنیت کے عامل تک کعبے میں جو نمازی نماز پڑھتے رہیں گے جتنا ان کو ثباب ہوگا اتنا حضرت عمر کو بھی ثبابہ اور آپ چلا کے اس انداز میں بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں اس موضوع کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں یہ چونکہ میرا فرض منصبی ہے کہ منصبی آل سنت کا کی معافل اور مجالس میں ہم صحابہ کی بارگاہ ونگی سلام نیاز پیش کرتے ہیں آل محمد کی بارگاہ ونگی سلام فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ آپ چلے ایسا آپ کیفیت کیا ہے کہ میں تھوڑا اپنے انداز بھی کیا ہوں پنجابی اگر انداز بھی کیا ہوں آپ جسے سرگار چلے نے جس سے آبا بھی نال لیں کہ منظر کے اوئے اگے اگے مدنی دولا پچھے سے آبا دا ٹولا اگے مدنی دولا پچھے سے آبا دا ٹولا کابڑا مجھ پے گیا رولا کہ گولڑے تو سید نصیر بولا ہے کابے میں نماز آجے ادا ہوکے رہے گی کابے میں نماز آجے ادا ہوکے رہے گی اور کابے میں نماز آجے ادا ہوکے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے مجھ پڑوں کی آزم لے کھر آئے لے کھر آئے سیابا کے مجھ میں کو اب انجار انتظار کر رہا ہے ابھی شادت کی خبر آئے گی ابھی شادت کی خبر آئے گی ان کا شادت کی خبر نہیں زیارت کی خبر ساتھ ہی نہیں گیا وہ دور ساتھ ہی ہے سیابا ساتھ ہیں وہ مسکر آ رہے ہیں وہ مسکر آتے ہیں یہ دل جھلاتے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑے گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو انہا دوں کا بسہ روس کا کھر پڑ کا جو نبا بھائیہ تمہیں یاروں میں بارک ہو عمر ابن خطابہ یہ محیب نمبر ہے اب باتیں تو وہ سید ساری ذہن میں آ رہی ہیں مگر وہ دیسہ ہے کہ میں نے اس طرف مجھنا ہے پر ایک جملہ اور ارض کر دیتا ہوں سہیچی تقریب خواہیت ہے سکار بنا وزیر آیا فیال السما وزیر آیا فیال الار فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پر رہی ہیں دو زمین پر رہی ہیں اب تھکیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں دو وزیر آسمانوں پر رہی ہیں دو وزیر زمینوں پر رہی ہیں دو آسمانوں پر رہی ہیں دو زمینوں پر رہی ہیں اچھا بندے کی میں آپ سے ساتھی سی بات پوچھنا چھاتا ہوں دو وزیر آسمانوں پر رہی ہیں دو مینے سے آپ بڑی تکریریں دھروں کی بھی سن رہے ہیں بڑی اگر میں ساتھی ہے میں اجازت میرا موضوع نہیں ہے مگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وزیر کہاں ہوتے ہیں جہاں تک بادشاہ کی صدارت کا دائرہ ہوتا ہے وزارت ہوئی نہیں ہوتی ہے بولی ہمارے بادشاہ کے وزیر ہمارے وزیریات ان کے وزیر کیا ایڈیا میں ہیں نہیں ہے کیوں نہیں کہ یہاں اس کی حکومت نہیں بولو آپ کے اہمت غیر ملہ السلام علیہ وسلم کے چلو بمگلہ دیش میں ہیں کیوں نہیں ہے کہ وہاں ان کی حکومت نہیں سعودیہ میں ہیں نہیں کیوں کہ وہاں ان کی حکومت نہیں جہاں تک کا بندہ بادشاہ ہوتا ہے وہیں تک اس کی حکومت کے وزیر جہاں تک کا بادشاہ ہوتا ہے میں آپ آپ کی تحید سے یہ جملہ کرنے لگا ہوں جہاں تک بندہ بادشاہ جہاں اس کی بادشاہ کا دائرہ وہاں اس کی وزارت کا دائرہ جہاں اس کی حکومت وہاں اس کی وزارت جہاں حکومت نہیں وہاں وزارت نہیں جہاں اس کی حکومت کا دائرہ نہیں وہاں وزارت نہیں تو پھر مصطفیٰ کریم کی چوکٹ مردست دیتے ہیں آقا آپ کی حکومت کہاں تک ہے فرمایا وزیر آیا فیال سما وزیر آیا فیال لند میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو سمین پر ہیں اب سمجھ لو وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں تک حکومت ہوتی ہے جہاں تک حکومت ہوتی ہے میرے آقا نے برمایا میرے دو وزیر آسمانوں پر دو سمینوں پر جہاں تک ستارت وہاں تک حکومت وہاں تک نائب ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں سرکار کے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں زمینوں میں بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے آسمانوں پر بھی حکومت آئی ہے پھر قلیلی کے تازدار نے غلط نہیں کہا حضرت امام علیہ السلام کے برادری اسقر نے غلط نہیں کہا کوئی نے کہا اللہ اللہ شاہد کو انہیں جنالت تیری ہر شکیہ عرش کے جاری ہے حکومت تیری جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دھوڑا ہے ہمیں معلوم ہے دھوڑت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا تیر کے شورت تیری میں نے پانا کے گناہوں کی نیاد لیکن تو ہے جو انہوں کا حسن تیری ہے جنگر تیری اور زمین پر جو آسمان پر بھی سیدان پر بھمائی ہے جھگریل اور میکئیل اور جو یہاں ہیں وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ رو یہاں جو زمین پر میرے وزیر ہیں اینجی وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں یہ نوٹ سے نہیں بنے یہ ووٹ سے نہیں بنے کالے کورٹ سے نہیں بنے کالے کورٹ کی بڑی طاقت ہے نہیں کورٹ سے نہیں کالے کورٹ کی طاقت سے نہیں نوٹ کی طاقت سے نہیں کالے کورٹ کی طاقت سے نہیں بنے اگر آگے زمینہ وقت کہہ دوں کہ یہ الیکشن سے نہیں بنے یہ مصطفیٰ کی سیلیکشن سے بنے ہیں انتخاب حضور نے کیا ہے اس پر کوئی اتراز کر سکتا ہے حضور کے انتخاب نمائندوں پر کوئی اتراز اور یہ نہیں کر سکتا اور جن کا حضور نے انتخاب بیا ہو پھر وہ آگے حضور کی نصبت کی قدر کیسے کرتے ہیں یہ بھی سوڑی حضور کی نصبت کا احترام کیسے کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام یہ مرتبہ یہ عزت یہ شرط منزل قدر جا خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ حالی کی مسجد نہیں مسجد ربیہ خطبہ دے رہے ہیں حضرت امام حسن علی آپ آئے شہزادے تھے کام سندھ تھے آ کر کپڑا بھکڑا کھینچا یاو مرو انزل انمیمبری ابھی میرے بابا کے ممبر سے نیچے ہو آپ کی مسجد میں اگر حضرت جمعہ پڑھا رہے ہیں کوئی بچہ آ کر ان سے کھینچے پہلے تو آپ برداشت کر سکیں گے نہیں کر سکیں اگر وہ کھینچے تو تو کیا اس بچے کی بات پر یہ نیچے اتر آئیں گے نہیں بچہ ہیں یہ کہیں گے حضرت فاروقی آزم کو جو حضرت امام حسن نے جو ہی فرمایا خطبہ چھوڑ کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر آئیں اور نیچے اتر آگر فرمان لگا یا حسن حل امبت اللہ شاران اللہ رعوز نار اللہ بکن فرمایا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے عمر کا عقیدہ سن لو عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سر پر یہ جو عصد کے چار پالوں کے ہیں یہ بھی اللہ نے تیرے نانا کے جھانتیوں کا صدبہ آتا ہو یہ خیال ہے اور یہ بھی حضرت فاروق کی آدمت اللہ تعالیٰ نے کے دور میں آپ نے خلافت کی جو سے مدار ان میں آپ نے کچھ کہہ دے رہی تھی کہ اس دوران مجھ سے ملے نہ ان میں جب ملنے والوں میں سے پتہ جاتا کون کون آئے ہیں کہ عضرت امام عصد علی بھی آئے تھے تو عضرت فاروق کی آدمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ پتہ جاتا آپ نے آپ نے آدم رائے مجھے بلایا کہ عضرت آپ نے پر بندی لگائی تھی فرمایا میں نے کون کے لیے پر بندی لگائی تھی رسول اللہ کے دارمہ نمو گئی میں نے ترائی بھی بڑا فاروق کی آدمت اللہ تعالیٰ نے انہالین بھی کیوں کہیں نہ گے پاؤں آپ عضرت عصد کے پاس پہنچیں فرمایا کہ حضور ایسی کی بات نہیں آپ نہ بھی آتے میں نے محسوس نہیں کیا حضرت عصد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تو باہر کھڑے تھے آپ کے شہزادے کو بھی نہیں ملے فرمایا عصد عبداللہ بن عمر کی رسول اللہ کے نوازے سے کیا براہ بھی عضرت عبداللہ بن عمر کے حضور کی نوازے سے کیا براہ بھی ہے جب بھی ہو آپ کے لئے کوئی پابندی نہیں آپ بغیر اجادت کے اندر آ جایا کریں یہ محبت ہمیں صحابہ اکرام نے آلِ بیتے اتار سے سکھائی ہے اور یہ باقیہ بھی آلِ محبت کے ایسے بھرموش کر سکتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں کھیلتے ہیں نا جلیوں میں کھیلتے کھیلتے گراؤن میں کھیلتے کھیلتے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت میں بطن سے چونکہ جلال تھا تو آپ نے عضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا یبن غلامی اے میرے غلام کے بیٹے اور ظاہر وہ خلیفہ وقت اور امیر المومنین کے شہزادے ہیں دل میں بات کو آئی نا لوگوں کو سامنے بھیجتی میرے باق کو تو غلام کے بیٹے ہیں ہم نے کہا ہاں عبداللہ بن عمر ہمارے غلام ہیں وہ تو ہمارے غلام کے بیٹے ہیں اتنی بات کی تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے اچھا میں ابو جی کو بتاتا ہوں تمہاری خبر لیں گے دوڑے 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 کہ حضرت فاروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس کی محبت کی باتیں میں آگے آ رہا ہم نے کر بنا کی طرح لی ان کا کہہ ابو جی کہ بیٹا کیا بات ہے ان کا آپ بتاتا مجھے اس حین کی کہہ دیا ہے کہ آپ میرے اور ہمارے غلام کے بیٹے ہیں اور نسبت اب یہ ہو یہ لات رکھنا یہ حضرت سید عالم کی نسبت کی طرف نسبت ہے وہ اپنی بات نہیں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا انہوں نے کہا نہیں اگو جی ان کا تیرے پاس کیا گوئی ہو ان کا جی میں ابھی گواہ پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا نہیں حسین لے کے دے گا انہوں نے کہا یہ خابض کرنے جانس خان حسین سے بکھوا کے امام حسین بھی جوں گی بچپن سے جتواتی جو انہوں نے لے تھا دیا کہ عمر ہمارے نانا جانگ کے غلام ہیں عبداللہ بن عمر ہمارے غلام یہ لے تھا دیا فاروق عظم کہ انہوں نے کہا اب حسین کو نہیں چھوڑیں گے ابو جی حسین نے تو لکھے دیا ہے عبداللہ بن عمر جلدی جلدی جا رہے ہیں جو ہی صحابہ کی بچپے میں حضرت عمر کو دیا دیکھا حضرت عمر کی آنکم یاسو آگے اور اس تحریر کو چون کر اپنے اصحاب سے کہنے لگے یارو زندگی کا پتہ نہیں کون پہلے ہے کون پیچھے ہے کون پہلے چلا جائے کون پیچھے چلا جائے مگر میں تمہیں مسئلیت کرتا ہوں جب میں مار جاؤں کبر تیار ہو جائے کبر پینا دو کبر خود دو مجھے کبر میں دفنانے کے لیے اتارنے لگو تو یہ تحریر میرے سینے پر رکھ کر کبر کا کپڑا رہ دینا کبر میں اگر آپ نے کوئی سے پوچھا کمر دنیا سے کیا لے کے آئے ہو تو پھر ہی نکال کے بتاؤں گا کیا لے محمد جیہوناوی کی سنے پھلے کے آئے نارے تکیر نارے رکشان نارے رکشان نارے تحقیر شانے امرے فاریر محبتوں کا تقاظہ ہے اچھا آجاتی روایت لوگ بیان کرتے مگر جب یہ روایت وہاں اسی مجمع میں بیتے ہوئے شخص نے حضرت علی مرتضی کو جا کے بتائی صحابہ والے بیت کے درمیان کوئی خدا کی قسم کوئی نفرت بے شک بے شک بے شک بے شک کوئی میں ایک سید گرانے کا پرد امام موسیٰ کازم کی اولاد کا فاردانے کی حسیت سے میں یہ بات کر رہا ہو امام الفرقاران سلطان الرسیہ شیخ شاہ بیرو پر حضرت سیدہ امام پری سرکار کے خطیب کی حسیت سے یہ بات کر رہا ہو وہ ڈھکتے کی چونٹ پر کر رہا ہو رب کعبہ کی قسم ان کو اپنے آم پر کیاس مت کرو وہ مصطفیٰ کے دربیت یافتہ تھے سیابہ آلِ محمد کازم کرتے تھے آلِ محمد سیابہ کو سلام کرتے تھے آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد اگر یہ بات اگر یہ بات ہے اس پر دلائے ہیں سیبڑے اس پر دلائے ہیں حضرت علی کے پاس جا کر یہ بننا پہنچہ ارکین لگا کہ علی آج یہ باقیہ پیش ہوئے حضرت امام حسین نے یہ لے کر دیا اور فاروق آدم نے یہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لادلِ محبوب حضرت علی مرتضی نے یہ فرمایا کہ سج فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم اسمیتو رسول اللہ صلی اللہ سلم اقولو اِنَّا اُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اِنَّا اُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ سِرَاج اَحْلِ جَنَّة اَوْکَوَى قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار نے فرمایا ہے عمر وہ ہے جس کو اللہ نے جنتیوں کا چراغ بنا لیا ہے جنتیوں کا چراغ ہے اسی لئے جنتیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں جنتیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور یہ وہ گرانہ یہ وہ مقام صحابہ اکرام اب بخاری شنفری ہے کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ قبول محمد انفی آر بیٹی فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے آر بیٹ کے معاملے میں حضور کا خیال رکھا کرو ان کو نہ دیکھا کرو نسبت مصطفیٰ حضور کی نسبت کو دیکھا کرو اور آل ایمان جس کے دل میں محبت ہو جس کے دل میں عشق ہو کیا ہو ان کی نسبتوں کو بھول سکتا ہے فرموش کر سکتا ہے وہ سیدہ زہرہ جس کے بارے میں معاملہ بیہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے فاطمہ تو مجھ سے ہے میں تو اس سے ہوں فاطمہ تو میرے جتر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ سے مفت کی اس نے مجھ سے مفت کی کیا یہ روایت نہیں کیا ہے کہ میرے آقا نے اشارت فرمایا ان اللہ گردالی ندا کے بیک اختبولی ختمی کے ارکمہ کھال میرے آقا نے صحابہ کے وجبے میں فرمایا صحابہ بتانا دوں سے راب راضی کا بہتا ہے راب ناراض کا بہتا ہے یا سنگا یہ اگر مہربانی ہو جائے تو اور کیا چاہیے کہ راب کی ناراضگی کو بھی بتا چل جائے رضا کو بھی بتا چل جائے فرمایا سن لو جب فاطمہ راضی ہوتی ہے رب بھی راضی ہوتا ہے جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے رب بھی ناراض ہے یہ دخشانہ پرکے کم فضیرت ہیں امام الانکرین کی چوکڑ پر اسرائیل دین دن آتا رہا بس تو کون حرابی ملنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کے بابا سے ہر یا لوٹ جا بابا کی طبیعی اچھی نہیں ہے ملاقات نہیں ہوتی کر سکتے کل آنا پھر دوسرے دن پھر آ گیا اور آپ پتہ آج ہی تک بتاؤ اسرائیل کسی کے پاس آیا ہو تو واپس گیا ہو اللہ اللہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگا کے واپس پہ جاؤ آنکھ نکال کے بتایا کہ بغیر اجازت میرے پاس آئے ہو میں آداب سکا رہا ہوں کہ ہی بغیر اجازت مصطفیٰ کریم کی بارکہ ملنے جا ہوں تین دن تک اجازت محمدہ رہا برنہ یہ لوٹ کر نہیں جاتا تین دن کے بعد تک چوکڑنا تین دن کے بعد تین دن کے بعد جب پھر آیا جس تکون اراپی کیوں آئے ہو تیرے بابا سے ملنے کے لئے آیا ہوں سیدہ سہرہ نے فرمایا کہ چلے جاؤ آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی آ جانے بھی بابا جی یہ کون ہے فرمایا یہ وہ ہے جو کسی دروازے پر آ جائے بغیر مقصد پورا کیے واپس نہیں اپنا کام کار کی جاتا ہے کون ہے کیونکہ یہ عزرائیر ہے بنا یار صلی اللہ آپ کو فرما کہ یہ آ جائے واپس نہیں جاتا یہ تو تین دن سے واپس جا رہا ہے تین دن سے واپس جا رہا ہے پھر آتا ہے فرمایا کہ بات وہ بھی ٹھیک ہے بات یہ بھی ٹھیک ہے واپس سے صریح نہیں جا چکتا کہ وہ خدا کے حکم کا عدب ہے اجازت اندر نہیں آ چکتا کہ بارگائے مصطفہ کے عدب کی بات شیخ الاسلام عبد مسلمین شیخ الاسلام عبد مسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیال بھی رحمت اللہ تعالی لے کہ یہ بات گیاد آپ کے ملفوزات میں ہے وہ بات ہے گیاد آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اسرائیل پر یہ احسان ہے زہرہ کا اللہ 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 تو کر دیتا جمارہ اسرائیل کسی کی روح کو بس کرنے کے لیے نہیں آسکتا جو نشوتوں والے لوگ ہیں جن کی گھٹی میں یہ سبق پڑا ہے تیلے دکڑے دوڑے خاندری ہاں تیلے نام تو مفت بکاندری ہاں تیلے باندریاں دی میں خاندری ہاں ہم دردیاں کتیاں نالا دب ایتھے میمو تھڑی نتجان ملب سونا خوش مسدہ بچ ملکے آدھ وہ سہرہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس تو درد کی روایت ہے پھر آتے ہیں سام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہ کہتے فداد عبی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مارے مہم آپ آپ کی قدموں پر آپ کے نالین پر قربان ہو جائیں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاتمہ تا فداد عبی و امی یا فاتمہ میں عوام کے لئے تو جمع کر دیتا ہوں علماء پر چل گئے ہیں آپ کے چیزوں میں کر دیتا ہوں بنائے حضور کی بارگاہ میں یا بکر صدیق آتے تو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں فیروہ کے آدم آتے تو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں عثمان آتے تو کہتے ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں علی آتے تو کہتے ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں وَقَالَمْ نَبِیُّنِ فَاطِمَةً فِدَا کے ابھی وہ امی یا فاطمہ مصطفیٰ جب فاطمہ سے بولتے فاطمہ سارا سے خلاب کرتے سرکار پر ماتے کے فاطمہ باقی سب کے ماں باپ مجھ محمد پر گرباد ہو جائے اے محمد سے ماں باپ ہے میری بیٹی تجھ مر گرباد یہ وہ شان ہے یہ وہ عفت ہے جو عبداللہ من عمر سے ہی رعایت ہے کہ سرکار غزبے پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ زہرہ سے بلتے ہین راجہ جو ہی سفر سے راپس آتے سب سے پہلے کوئی اور آ بھی جاتا سرکار اس سے نہ بلتے فرماتے بتاؤ میری فاطمہ کے لئے پیار سے بلتے ہیں پیار سے بلتے ہیں سمجھانی چاہیے ضرور ہے کان پر راکی میں سوڑنے ہی بات کروں تو پھر ہی آپ میں سکر ہوں گے حدیث مجھے بن جاتے لگا کہ آل سنت کی حضرت قبلہ نمتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کسی نے بات سنا ہے کسی نے پوچھا کہ آل سنت کے عروج کا دین کون سا ہوگا تو آپ فرمانے لگے کہ آل سنت کے عروج کا دین وہ ہوگا جب سنی میاں محمد رحمت اللہ علیہ کے کلام سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ کی کلام کو خوش ہوگے سنیں گے بڑی خاص بات کر دی ہوں نے محمد رحمت اللہ علیہ کے شہروں سے زیادہ رسول اللہ کی عروجوں کو غور سے سنیں گے وہ آل سنت کے عروج کے دینے محمد رحمت اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے سب سے آدھر سیدہ فاطمت و سارہ سے واپسی پر سب سے سید پیرے سیدہ فاطمت و سارہ سے ملتے اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو میرے ذہن میں یہ یہاں سے دائیں کھڑی کریں بہنز میں گروازے میں حضرت قبلہ جلان میں صافammہ یہاں سے منعتاد کرتے ہو گئے حضرت STEPHANPLE ملتے 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 ہیں ملتے 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 ہیں ملتے 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 ملت ساڑھی یہی کنزوریہ سے ہی نہیں سمجھے لیا کئی ایک کل لے تُس ہی جورے پر سمجھے لیا اشارہ ہوتا ہے بھٹے بھی گولدن وا 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 کیا کہتے ہیں کول گول کے گلگرام پھر بھی تم سمجھ رہے ہیں یہاں دیکھ وہ سب سے آخر بھی ان سے واپسی پر سب سے پہلے ان سے اس کا مطلب سمجھے ہو کہ سب سے کم جدائی انہوں نے کاٹی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ زہرہ پاک سے حضور جاتے ہوئے سب سے آخر میں واپسی پر سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے باقی کسی کی جدائی لنبی ہوتے ہیں تو ہو بھی جائے زہرہ سے بہتنی لنبی جدائی برداشت نہیں کر سکتا زہرہ سے بہتنی لنبی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور اسی لیے سیدہ زہرہ پاک و بخاری کی دروائیت ہے امار و داہی کٹ و بھکت کے جو الفاظ جب فاطمہ روئی تھی سرکار نے فرمایا فاطمہ جب میں یہ بتا دوں تم جنتی عورتوں کی زردار ہو سب سے پہلے تم مجھے ملو گی تو فاطمہ نے آنس کر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا تھا کہ اور اسے جدائی لنبی ہو سکتی ہے فاطمہ سے جدائی لنبی نہیں ہو سکتی ہے یہ حسین فاطمہ کے لخت جگر ہیں یہ حسین اس علی کے لخت جگر ہیں اس علی کے لخت جگر ہیں جس کے بعد کہ خیبر کا فتح نہیں ہوتا میرے آقا نے شاہد پرنایا لَأَوْتِيَنَّ عَاضِ رَائَةَ بَدَانْ رَجُلًا يَفْتَقُ اللَّهُ عَلَا يَدَهِ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 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 وَمَا قَالَهُ بخاری شریف کتاب المناقبہ مناقبہ علی بن عبی طالب میرے آقا جنس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروا ہے بھائی کال فتح ہوگی کال فتح ہوگی پہلے بتایا کہا جی پال کی کسی کو خبر نہیں کال کی کسی کو خبر نہیں میں نے کام بھار جائیے عقیدے پر اعتراض کرنے والا بیڑا غرب ہو جائیے اس پر جب یہ کہتا ہے نٹ نکالو بھٹر کھولو ویدر کا آل چک کرو چک کرو اتنے دن بعد بارش ہوگی اتنے مہینے بعد بارش ہوگی میں نے کہا چاہستان نے جو آلہ بنایا اس کا علم اتنا ہے جو رب نے کملی والا بنایا سب کچھ پتا تھا لیا ماں کے بیٹھ میں کہے کوئی نہیں جانتا انکہ سانگ نے سب کچھ میٹھال کے بارے بتاتے جس کو انگریز بنائے وہ خبر دے دے جس کو رب اپنی قدرتوں کا عزمتوں کا لفتوں کا لفتوں کا علویت کی دلیل بنا کر بیجے اور جس کی آنے سے پہنے ہندیرہ ہو اس کے قدم سے سمیرہ ہو آنے کو کہنا پڑے کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کھڑا تھا سخت کالہ تھا کوئی پردے سے جہاں نکلا کے گھر گھر میں ہوسا اللہ حافظ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اسلام کا یہ جھنڈہ پس کو دوں گا جس کی ہاتھ پر رب فتح اتا فرمائے گا اسے عبیلات میں تھوڑی سی عرض کرو علماء کی تبدو کی خیرات لے کر اب صحابہ اکرام حدیث کے لپاہد ہیں یدو کونہ صحابہ اکرام نے وہ رات گزاری اور حالت کے دل میں یہ خانش تھی کہ یہ جھنڈہ مجھے ملے لشکر کی سپہ سلاری کی وجہ سے نہیں امارت کی وجہ سے نہیں امامت کی وجہ سے نہیں کہ میں اپنے بزرگ اپنے جماعت کے علماء کی تائید سے یہ بات اب دراؤں محصولت کی یہ امارت کی وجہ سے نہیں کسی کھڑ پہنچی اور صدار کی امارت کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ اگلے لفظ حضور نے فرمائے کہ وہ شخص اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ تو ساری کرتے ہیں مگر اگلی گرانٹی کیا ہے کہ اس کی محبت درجہ میرانز کو پہنچ گئی ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے یہ بات کہ کون ہے جو محب نہیں محبوب ہے جو محب خدا بھی ہے محبِ مصطفی بھی ہے محبوبِ خدا بھی ہے محبوبِ مصطفی بھی ہے وہ رو گیا تو فرماتے ہیں پوری زندگی کبھی دیر میں خواہش پیدا نہیں ہوئی جب سے اسلام قول کیا وہ سے رات میں بھی گڑ گیا کہ دعائے مانگتا رہا ہے ربہ اقال جھڑا مجھے ہی اتا ہو جائے فرمایا جب سارے آکے انتظار کر رہے تھے سرکار میں ایک نگاہ ڈاکی سب پر سب کو سکون اور قرار کی دولت عطا فرما دی اور ساتھ فرمایا این علی بنو بھی تاریم مجمع میں علی نظر نہیں آنے علی کا مقام کچھ ایسا رب نے رکھا ہے رب نے رشتگاروں میں بھی رکھا ہے رشتگاروں میں بھی علی ہو تو رشتگار تب پورے ہوتے ہیں یاروں میں بھی علی ہو سبحانہ کیا یہ کمال کے حکمت ہے میں مہینے بے قسام غریب رواز کے لفکر صرف بیض لے کر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں گویا رب نے فرمایا علی تجھے میں یاروں میں بھی رکھوں گا رشتداروں میں بھی رکھوں گا اس لیے نہ تیرے بغیر یار مکمل نہ رشتدار مکمل جو محمد کے یاروں کو مانتے ہیں وہ بھی تیری حلامی کریں گے جو محمد کے رشتداری کو مانتے ہیں وہ تیرے درم پر سلامی کریں گے دونوں میں رکھا اور نبی علی نظر نے کو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حصول کی آنکھیں دکھتی ہیں تو اٹھے جل سکرانہ بھلا کے لے ہوں کہتے میں جلدی کیا اچھا یہ بھی میں مذہب کی ایک بات بتا دوں احادیث جنہوں نے مسلم یری پڑھی ہے یہ دیگر حادیث پر بتا لکھی ہے احادیث میں حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑنے اور تیز اس کے چلنے کے بہت ساری روایہ آتا حتی ایک حوایت میں یہ بھی آتا ہے کہ غزبے سے واپس آئے مدینہ طعبہ سے بائر سرکرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی یارسولہ ہمیں سے پہلے مدینہ پون پہنچے گا ہوں ریس لگانا چاہتے ہیں سرکرانہ رمائے لگانو باقی وہ سعبہ گوڑے پر حضرت سلمہ بن اقوہ نیچے اتر گئے پیدر انہوں نے گوڑے جوڑائے یہ پیدر دوڑے گوڑے بات میں پہنچے یہ پہلے مدینہ طعبہ کی پارگاہ لیکنے تحس دوڑنے والے اٹھے گئے میں جلدی جلدی بسورہ نے حضرت حقیقی پاس کیا ہاتھ پکڑا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے پرنایا کئی فعالوں کا یا علی یہ نہیں کیا فعال ہے کئی فعالوں کا یا علی نے میری تم جیب آسکے جا غوصے آج ان کے ہوئے کبھی نہیں شرماتے وہ تو چھے گیارہ پشتوں کے بعد حضور غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے نسبی بیٹے ہیں ہم بیٹے کو یا ہو کہتے ہیں وہی نہیں شرماتے تو باپ کو یا کہتے ہو یا علی سنت مصطفیٰ بھی ہے کئی فعال ہوگا یا علی کتنے دی سمیں یا علی یا انت اخی فی الدنیا علاقہ یا علی کہنا بدت نہیں ہے مصطفیٰ کی سنت یا علی سر سے پڑھے کئی فعال ہوگا یا علی کیا آل ہیں یا رسول اللہ آنکھیں دفتی ہیں چہر اے انور کا دیدار بھی نہیں ہوتا سرکار فباسہ کا رسول اللہ صلی اللہ علی کی اہی نہیں ہے فبارہ سنوائے کہ حضور صلی اللہ علی نے اپنی لعاب مبارک لگائی اور ان آنکھیں ٹھیک ہو گئیں یہ پہنچنا چاہتا ہم آپ سے بڑے دیمے سے لے جائیں یہ بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہم آل سنت کے عقیدے کی ترچمانی کھٹے ہوئے تاکہ آل سنت کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے اور علی کی شان کا قصیدہ بھی واضح ہو جائے اگر اسپتاروں میں آپ جاتے ہیں یہ کہا ہوتا ہے کہ یہاں مت تھوکیے کیا ہمیش میں یہ کہاں گونٹ سپیٹے یہاں نہ تھوکیے بیماری بیلتی ہے ایسے ہی ہے نا کہ تحقیق مطابق تھوکنے جراسین میں پی بی والا تھوکتا ہے تو اس کے جراسین پھیلتے ہیں اور اگلے کو بھی چوہیے بیماری متحدی ہے دوسرے سے بھی پھیل جاتی ہے تو تھوکنے جراسین میں بیماری ہے تھوکنے سے منع کیا جاتا ہے تو اب ذرا سمجھو جو بد وقت کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں یہ نبی جیسا ہے تو وہ بھی ذرا کسی کی گھر میں آنکھیں خراب ہوں کہ چھوٹے ڈاکٹر پاس نہیں جانا آئیس پشتے سیسو رہے در ایک کھوٹ دیا ہے دو اہل رہے گا پتہ کریں گا کہ کھوٹ کے بات نہیں کرتا مرمہ دلسائے مگن اپنی ہوا سیسو رہے دل بتا کریں میری اور آپ کی دھوک میں جناسین میں ٹپیتہ کی بتاتی ہے سائٹ کی بیٹری سچ بتاتی ہے میری اور آپ کی دھوک میں سیو بپا پیرتی ہے اس مصطفہ کی بارگاہ میں سلام جس مصطفہ کی دوٹ سے ببانی بیٹی ببانی بہتی بہتی ہوا معاشفہ پھیل جاتی ہے نارا اے تکپی نارا اے شان نارا اے شان عزبتو شان مصطفہ مصطفہ اچھا پکات آؤ رایا علی مصطفہ کو جھڑڑا دیا نبی چلے علی اٹھے کافروں کی دل بیٹھے علی اٹھے کافروں کی دل بیٹھے علی چلے ایمان کے چراغ چلے علی چلے ایمان کے چراغ چلے میں رکھ کر مجھے اپنی ربعہ یاد آگئی ہے یہ ساتھ لگا کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں علی کا ذکر مسلمان کو مزا دیتا ہے سارے مسلمانوں کو مزا رہے ہیں نہیں علی کا ذکر مسلمان کو مزا دیتا ہے کام بگڑے سبھی ایک آن بنا دیتا ہے کام بگڑے سبھی ایک آن بنا دیتا ہے علی ان کے منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں ان کے منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں وہ سے حیدر بھی کلے جو کو جلا دیتا ہے بنا دیتا ہے دیتا ہے سلطانی آج تک آئم ہے گولڑے میں میری والا لیٹا ہوا ہے سلطانی آج تک آئم ہے سیال میں علی والا لیٹا ہوا ہے سلطانی آل تک قام ہے ادھر ڈھوڑا شریف میں علی والا لیٹا ہوا ہے سلطانی آل تک قائم ہے جتنے بھی اور یا لیٹہ ہیں یہ علی والے ہیں آپ کو علی کا دیبانہ سمجھوں زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں زمانے سے علیوالوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقبت بیچان لو لو کو علی کے دشمنوں کی آقبت بیچان لو لو کو یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل بیچانی نہیں جاتی حالی 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 کیا ترمزی شریف کی روایت نہیں ہے باب المناقر باب مناقر علی ابن عبی طالب ترمزی شریف جلد سانی صفحہ نمبر 691 مقدبہ رحمانیہ غزنی سٹریٹ لاہور بھر کے دا پاسا سجد اس تو تر لے لین تیر ہی اس کو اگر مختقرنا دو والا میں کہ توانیو آجا میری آقا گریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پرمائی اللہ امہ آدھر الحقہ 33 ستارانیون یللہ میں دعا کرتا ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ بتاووں خدمت میں یہ ارسکروں کہ آگا نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا رہاد ہوتی ہے قبول ہوتی ہے یا رہاد ہوتی ہے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نبی حرکہ السلام میں دعاور اللہم آدھر الحق حی صدار علی ترمزی کی روایت ہے سیارت سطح کی روایت ہے فرمائے یا اللہ تُو حق کو ادھر کر دے جدر علی جائے اللہم آدھر الحق یا اللہ حق کو ادھر کر دے جیدر علی جائے تو پھر آپ پوچھو ہاتھ تو کدھر ملے گا تو اپنی طرف سے یقینا یہ جواب آتا ہے جب تب تو حضور نے دعا کر کے مجھے پابند نہیں کیا تھا اس وقت تب تو میں تمہیں اپنی مرضی بھی بتا سکتا مرضی بتا سکتا تھا آپ سرکار اللہ مادر الحق کا قریص و تعالی علی جہاں جائے حق کو ادھر کر دو علی مکہ میں ہے تو حق مکہ میں علی حرم میں تو حق حرم میں علی بدر میں تو حق بدر میں علی عود میں تو حق عود میں علی مدینے میں تو حق مدینے میں علی عود میں تو حق عود میں علی خیبر میں تو علی حق خیبر میں علی بھدر میں تو حق بھدر میں علی چھتیر کی اکبر کی امامت کے پیچھے تو حق وہاں ہے اور علی نجد میں اشرف میں ہے تو حق اجرہ ہے مجھے کہنے دو کہ جو حق کی ادا پانا چاہتا ہے حق کی ادا اسے کو ملے گی تو علی مرسل آگی فلامی کو پٹا دے لگی نعرے تپی نعرے رسال نعرے رسال نعرے حال آج کے سکتا ہوں کہ جس نے علی کو پا لیا گویا اس نے حق کو پا لیا ہے اس نے حق کو پا لیا ہے میرے آقا پرمی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گیا عزت سیدہ فاروقی آدم عزی اللہ تعالیٰ نے کیا مشکات بھی یہ روایت تھی آج ہی لوگ بیان کرتے ہیں میں پھول بیان کر رہا ہوں آج ممارن رنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں میں آپ کے بیان کر رہا ہوں سرکار نے جب حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑا بلند کیا میں نے کہا جس علی کا ہاتھ نبی نے بلند کیا وہ کائنات کے سارے مل کر بھی اس ہاتھ ہو نیچے نہیں مصطفیٰ نے بلند گیا ہو اس کو کون نیچے کر سکتا اٹھایا ہاتھ اٹھایا علی خود نہیں اٹھا مصطفیٰ نے اٹھایا ہوگا ہے علی کے ساتھ ٹکر لینے والے پاس آجاؤ پاس ربیٹ کابا کے قسم پڑھو سبائے کے مورکہ تمہارے نامہ یا مال پر جنت کی مورن علی لگائے گا اور اندر جاؤگے تو عورتوں کی سردار علی کی بھیری ہوگی جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوگی آج جے سردار بیڑا نہ ہوگے کسی جے سردار جانا نہ ہوگے بچہ کسی مخالبت کرو اور یہ سب سے جانا ہے تسیل مخالبت نہیں کل چشتیزاں آئیں گے آلیٹ کل چشتیزاں آ رہے ہیں دوستیں مارے چاہاں مارے مہینیوں کی مسجد میں جانا ہے وہ جملہ بڑا کرتے ہیں مجھے بڑا ان کی جملہ بڑا پسند ہے وہ بہتے کرتے ہیں وہ پوتے پہنے ہو مولوی ہو مد متھا لاؤ سلی نال مولوی ہو اپنے مولوی نہیں سمین لاندہ ہی نہیں ایدہ اللہ دفندہ ہو ولیہ نے پھائے چھوکتے ہیں مولوی ہو مد متھا لاؤ اس علی دے نال جے سلی نال متھا لاؤ کے مرحب نہیں بچ سکیا تھے تو ہڑیا پوتھی ہے کہ جب اچھتے ہیں مد متھا لاؤ اچھا ایرانگی کی بات یہ ہے یہ بات بھی ایک عجیب بات ہے حضرت تحقیم کی مطابق مولا علی نے بدر میں مارے ہیں کافر عوض میں مارے ہیں کافر خیبر میں مارے ہیں کافر ساری جنگوں میں مارے ہیں کافر کافر مارے ہیں کسی مومن کو تو نہیں مارا نہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلی سے اتنا جلتا ہے اس کو غور کرنا چاہیے اپنے اپنے معاملات پر اپنے اپنے معاملات پر جہور غور کرنا چاہیے مطلب علی اٹھے کافروں کے دل بیٹھے علی چلے ایمان کے جراغ جلے ارے چہرہ ہے کہ بلایت کی قرم بھوٹ رہی ہے ربطار ہے کہ دشمن کا چمن لوٹ رہی ہے خیبر کے اوپر قلعے سے یوہدیوں کو بڑا جو عالم تھا اس نے کہا من قابطہ یا حامل اللہ وہ جنڈا اٹھانے والے تعارف کر آتے کون ہے حضرت علی نے فرمایا انا علی بن عبی طالب میں علی بن عبی طالب کہا علا تم علا انزلا انزلا علا موسیٰ وقت تم جنگ جیت گئے تورات موسیٰ کی قسمت اور اندر مر کر اس نے کہا یوہدیوں کو آج تم جنگ ہار گئے تورات موسیٰ کی قسمت بھئی یہ کہ اس کو کس نے بتایا اس کو کس نے بتایا اس کو کس نے بتایا تو مورخین کہتے ہیں کہ اس نے تورات کے عورات میں پڑ رکھا تھا کہ جب محمد بیجنے والے ہوں علی آنے والا ہوں محمد بیجنے والے ہوں علی آنے والا ہوں وہاں کسی کی دال نگل دی تو کوئی تھی تورات میں کیسے کیسے علی کی شان اگر کوئی ایسی بات کرے تو میں اس کو قرآن کے پاس لے کے آنگا قرآن کے پاس لے کے آنگا قرآن پڑھاؤں گا کہ رب نے کرمایا کہ یہ محمد کے یارے سے ہیں اللہ نے ان کی مثالیں تورات میں بھی بیان کی ہیں انجیل میں بھی بیان کی ہیں یہ علی کی مرتضی کرنا اللہ عنہ قرآن کریں کہ یہ درجہ یہ مقام میرے آقا سے پھر میں ترمزی کے بور روائے چھوانے میں کہوں سے آئے چھتا کی یہ نہیں کہیں گنے ہوئی کہ رسالوں سے بات کر رہا ہوں میں رسالوں سے بات نہیں کرنا اقوالِ رسالت سے بات کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا پرندہ آیا سرکار نے ہاتھ اٹھا لی اللہم مقتنین بے احب خلقہ علیک یا قرآن ایہا سرکار کے پاس انہوں کو پرندہ آیا سونا کھانا ہوگے نا مندہ پھر اللہ اللہ مندہ پھر اس نے یاد کرتا کاش کیا ہے اوہ ہی ہوگیا اگر حضر آجا بے آجا اوہ ہی ہوگیا سرکار کے پاس کھانا کھانا پھر اللہم ماتنی بے حب خلقہ یا اللہ مخلوق میں جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہے اس کو بلاق میرے ساتھ یہ کھا لے میں علماء کی توجہ چاہوں گا حضور نے در دعا کرنا فجاہ آلیون ہم نے اصول فقہ کی کتاب اصول شاشی پڑھی ہوئی ہے اور وہاں نے پڑھا ہے کہ آدھاؤ لیتاقیب مالوصل وہاں تاقیب مالوصل کے لیے ہے تو ادھر حضور کی دعا ہوئی فجاہ آلیون تاخیرین لگی فوراً انایت کا جوڑا اجابت کا جوڑا انایت کا سہرہ دھلن بن کے بھی دعایے محمد اجابت نے چھوک کر کلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعایے محمد ادھر مصطفیٰ نے دعا فرمائی ادھر اللہ نے بھیج کر بتا دیا کائنات والوں علی کے بارے میں بھوز نہ رکھنا علی وہ ہے جو مصطفیٰ کا بھی معبوب ہے خدا کا بھی معبوب ہے علی نے حضور کے ساتھ آیا اب باتیں وہ بشمار ہیں کیا کیا باتیں بندہ کرے اور اس علی اور فاطمہ کا ہمارا جلبہ حریم نے یلتا کیا اور وہاں سے یہ خلجو من ہوں من ہوں من ہوں من ہوں جب یہ سمندر ملتے ہیں یہاں سے موتی نکلتے ہیں ایک موتی حسن ہے ایک حسین ہے ایک موتی حسن ایک موتی حسین میں ہوں کہتے ہیں آج ذکر حسین کیوں کیا جاتا ہے یہ آپ اتنے جلال پر اتنی کمال والی محفر ہیں یہ دیکھوں باغ جنت کے ہیں بیرے مدفانے آلے بیر باغ جنت کے ہیں یہ کی ذرا میں تھوڑا سا عموماً یہ لوگ سمجھتے نہیں ایک دونکہ علمات سے محفر باغ جنت کے ہیں امام حسن رضا فان کیا فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بیرے مدہ خانے آلے بیت جو جنت کے باغ ہیں وہ آلے بیت کی تعریف کرنے والوں کے لیے رب نے پیدا دیئے باغ جنت کے ہیں بیرے مدہ خانے آلے بیت اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آلے بیت دشمن ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے کیا پیدا کیا ہے اور ان کا ہمارے لیے جنت کی گلزار پیدا کرنا کیا اور تمہارے لیے جہنم کی نار پیدا گجرات نے ایک شہر گجرات پتہ ہے تو ایسے جو جسمن یا بستاد مبیدب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مام دین بجراتی نے ایک شیر لکھا ان نے کہا جنت کی کوئی سیت خالی نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں بڑے مام دینہ پودر ہی پہنچا کے پتہ دلے پہنچی وہیں کے خاند جہاں کا خمیر تھا وہیں پر پہنچے پنجامی چانم جتے جی کھوتی ہوتی ہوتی ملکنوں تھیں آرے بیتے مصطفیٰ سے نفرت اور دشمنی کر کے جزید دخت پر رہ کر نہیں بچ سکا یہاں سے مولو اگر آپ کی اپنے حمزود باطمیں کھریز ہی بات کرنے والا آدمی ہو مجھے جنات پوری صاحب کی یہ ادا بھی بڑی تسانگ دائی ہے باقی نارے ایک ای دفع لگاتے ہیں یزید دیت مردہ باہد کے نارے تین دفع لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں جس کو خیر حسین کے در سے ملی ہو اس نے یزید کی طرف کیا کر رہا رباہی ارزنا دن کے حسین یہ تو کہتے ہیں باباں کے دو اور دس جن سے کرا کر کروں گا حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے اگر یہ بھیج اور قسم قناعص کی بس پرس میں نہیں یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے آب اور آنیں کٹھے نہیں کا سکتے سلمت اور نور کٹھے نہیں آسکتے مانیرہ اور جالہ کٹھے نہیں ہو سکتے جنت اور توزم کٹھے نہیں ہو سکتے ایک دل میں یزید اور حسین toughest نیا جانے یزید جہنم کا نام ہے اور حسین جنت کا نام ہے اور آپ جو دس دن سکر حسین میں گزارتے ہو تو اس لیے ظہار کر رہے ہو نوکر جو اس آقا کے ہیں جس کی سرداری میں جنت محلق جانا ہے میں آکر قرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم کیسے گزار سکتے ہیں حضرت ابو عیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں حضور کے پاس اب ذرا توجہ سے بس سنئے گا حضور کے پاس داخل ہوا میں سرکار کی حدمت میں آذر ہوا میں نے دیکھا وہ پید خجری ہی شیون یا تحقا کو میں نے دیکھا سرکار میں آتی ہیں چادر مبارک اوپر ڈالی ہوئی ہے گودھ میں کوئی چیز عرقت کر رہی ہے عرقت کر رہی ہے میں پاس خراب ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ گودھ میں کہا کیا عرقت کر رہی ہے تو سرکار میں چادر چھائی فکر شفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستہاں حضور نے کردہ آکر چادر پا کے فرمایا تاٹھ کر آرہیں یہ میرا حسن ہے یہ میرا حسین ہے تاہرہ نے فرمایا ہے میں نے فوزی لیا یا رسول اللہ میں نے فوزی لیا حضور آپ ان سے پیار کرتے محبت کرتے سرکار نے دونوں کی گال چوب کر فرمایا ابو یوب کئی پلا احب ہما اما ری خان اتا جا میرا دنیا تو ابو یوب میں کیسے تیار نہ کروں یہ دونوں کی میرے پھول ہیں ہما میں میرے پھول ہیں پر مزی کی روایت ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے استاز کریم آزار علماء کے استازی و گرین محسنی آل سنت استاز و نساتذات حضور کی بلائی آلم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زحمت برپات مرالیہ سرپرس کے اللہ تعالیٰ تنظیم و مدارش آل سنت آپ ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ ہم کبھی مبالکے میں بھی بات کہہ سکتے ہیں مگر سرکار کہوں مبالکے چاہے حق کے علاوہ مہاں سے بھی بات نکلتی نہیں ہے جب بھی جنت کی خوشبو سنگنا چاہتے کبھی حسن کو سنگ لیا کرتے تھے کبھی حسین کو سنگ لیا اور یہ وہی حسین ہے نا حدیث بڑی بڑی ہیں آل سنت کی کتابوں سے گو رہا ہوں اور مجھے پخر ہے آل سنت ہونے سے آل سنت آل جنت اور آل مجات ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور دکان نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یسلی حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور بل حسینوں کی خجر امیہی اپنی ماں کی گود میں ہیں حسین ویبکر حسین رو پڑے نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور جلدی جلدی نماز ختم کر کے سجدہ فاطمہ کے پاس آئے فرمایا فرمایا فاطمہ میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے میرے حسین کو رونے نہ دی حسین کو رونے نہ دی حسین تیری گود میں روتا ہے میرے بلکران ہو جاتا ہوں مجھے عزیت ہوتی ہے اَنَّا بُقَاعُو یو عزیت نہیں مجھے عزیت دیتا ہے اس کا رونہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جس کی بھی مسجد کے نمائدہ کوئی بیٹھا ہوگا ہے میں صرف میں محبت کی بات کروں نفرت کی بات نہیں کر رہا صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو سیدہ زہرہ پاک جیسی ماں کی گود میں لیٹ کر روئے مصطفیٰ نماز جلدی ختم کر دیں سرکار دھوڑ کر آئیں اور فرمائیں اس کا رونہ مجھے عزیت دیتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ جہو کربلا میں اسی حسین کے جسم میں ایک سو اکیس تیر لگے ہوں گے چھاسی تلوانوں کے زخم لگے ہوں گے پیسٹ نیزوں کی یعنیوں پر اچھان کر خجر جھوڑے چپاں سے سبا کر کے گوڑے کی زین سے کربلا کی زمین پر گرایا جا رہا ہوگا بتاؤ اس وقت کربے مصطفیٰ پر کیا گزر رشی ہوگی اس پر نبی پاک کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی حجر اس وقت کو اس لیے چھوٹے ہو کہ اس پر مصطفیٰ کے لب لگے ہیں اگر ایک مرد والا لب لگے تو لیزت والا ہو جائے جس حسین کی زمان کو مصطفیٰ پر موں میں ڈال کر چوسر کرتے تھے سبکے ہیں نا سبکے بچے ہیں بہت ہوگا تو آپ کی بچہ با کر سے کھیلے گا کھلونا لے کے دے دوگے با کر سے کھیلے گا اور آگے ہوگا تو سائیکل لے کے دے دی آگے تو موٹر سائیکل لے کے دے دیا آگے بڑے گاڑی لے کے دے دی کار لے کے دے دی بی ایم ڈبلی او پرادو تک چلے جاؤ گے بہت آگے جاؤ گے تو ہیلی کپٹر لے کے دے دوگے اس سے آگے نہیں جا سکتے تمہارا بچہ کارپٹ پر کھیلے کالین پر کھیلے پھرش پر کھیلے میٹرس پر کھیلے اس پر سوپے پر کھیلے پڑ پر کھیلے کار پر کھیلے مگر تمہارے بچے اے بنو سوپے پر کھلے کٹے پر کھیلے ہیلی کBS کو کھر لیٹ کقولین پر کھلے جو مگر تمہارے بچے وزوجہ کھلی پڑ پر کھیلے ملکہ کھلے میںievesھ پر کھلے سوپے پر نہیں کھیلے کٹے پرappé جوتے پر نہیں کھلے کبھی مدینے پے کھیلتا ہے کبھی محمد کے سینے پر کھیلتا ہے مصطفیٰ کے سینے پر کھیلتا ہے اس کو کھیلنے کے لیے کوئی اور کھلونا نہیں ہے اس کو کھیلنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی داری کرتا ہے تمہارے بچے کار پر سوالی کرتے ہیں حسین کنگا شہ ابرار پر سوالی کرتے ہیں وہ نازوں کا پلاہ ہے کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتا اتنے یہ زمینوں پر بانیوں کی جھگڑے ہوتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں کچیریوں میں تھانوں میں لگے رہتے ہو کیس لگے رہتے ہیں اور یہ عام سے زمین جلال پر کی زمین کا ٹکڑا نہیں چھوڑ سکتا تو جو مدینہ کی جاگیر کا مالک ہے جو مدینہ تیبہ کی جاگیر کا مالک ہے جو مدینہ تیبہ کی جاگیر کا مالک ہے سلام کرو اس حسین کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرو اس حسین کی بارگاہ میں جو پتانے پر اپنا سینہ بھی رائے خدا میں دے لیتا ہے مصطفیہ کا مدینہ بھی رائے خدا میں دے لیتا ہے مصطفیہ کا مدینہ بھی رائے خدا میں دے لیتا ہے بجتے حسین گھر پانسوان خود آج تیری مسجدوں کی رونک ہیں مسجد میں تُوزکر شہادت برا لگے مسجد میں تُوزکر شہادت برا لگے اے دیتے نصر حسین تو پڑتا نماز کو آج یہ قبادتوں کا تقدس حسین سے ہے قرآن کی عظمتوں کا میار حسین سے ہے تیری مسجدوں کی عبادکاری حسین سے ہے تیری دین کی وفاداری حسین سے ہے حسین ابن یدیر تیری عظمتوں کو سلام ہو تُو نے جینا بھی سکھایا مرنا بھی سکھایا اور اس کرانے کی کیا بات ہے دنیا آپ سکھا گئے وہ ہی نے بے قصہ کہ میں سکھا گئے یہ دنیا کو کہ دنیا آخرت میں قرآن چین سے جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین مرنا بھی سکھایا نازل لگاو یا مسجد میں تُوزکر شہادت بھی یہ صحابہ کا مجمع ہے حضور نبیوں کے امام نہیں مردے کے صرف امام نہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں اور پھر دوسری ربایت پہ امام حسین آئے نماز میں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھے پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھے تین دمست محان اللہ کہتے ہو پانچ دفعہ کہلو سات کہلو تاک دفعہ اتنا آگے کہلو فقہان ابھی یہ کہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے کہتے گئے کہتے گئے اللہ کی وزار کے بھی یہ کہتے ہیں اب ادھر سبحان اللہ کہتے ہیں ادھر خیال یہ ہے کہ حسین شاید آپ راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ حسین اب راضی ہو جائے پندرہ دفعہ کہتے ہو میں اس تفعہ دیتے ہیں چلو ماز حسین کی طبیعہ تب خوش ہو پیس تفعہ دیتے ہیں ہس حسین اب سہر آپی ہو جائے نوی کی صرف پینتیس تفعہ دیتی چھاریس چونکہ بات وطر پر ہی ختم ہو دی ہے بات وطر پر ختم ہو دی ہے وطر میں سات اور دو نو ہیں اور سات اور دو نو ہیں اور پانچ اور چار ایسے ورکر نو گا نہیں سمجھنا اگر آپ نے دس پرمکی میں ختم ہوں گی سیٹی دیکھ رہی ہے اس کے بعد سمجھنا ہے بات کے راتے ہیں جس میں چار کی نسبت کا فیض زیادہ ہے پانچ کی گھنگی باتر پر حسین پہنچ نبی پہنچ کے سمان اللہ سمان ربی اللہ سمان ربی اللہ سمان ربی اللہ سمان ربی اللہ باتر پر حسین کی طبیعت راضی ہوئی نہیں اب نیچے حسین پس میں سمجھ گئے آپ کہ نمازیں دھوکے سمجھئے اچھا ادھر ہی نا دس محروم بھی اولماء سے کچھ ہو دس محروم ادھر بھی ازان ہو لیتی ادھر بھی ازان ہو لیتی ادھر بھی نماز نماز کی تیاری تھی ادھر بھی نماز کی تیاری تھی یہ کہہ رہے تھے یہ اسلام بچانے کے لیے وہ اسلام بٹانے کے لیے نماز وہ بھی پڑھتے ہیں سجدہ ادھر بھی سجدہ ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع ادھر بھی تسبیر ادھر بھی تثلیر ادھر بھی تعلیم ادھر بھی قیام ادھر بھی رکوع ادھر بھی تشاوت ادھر بھی خطبہ دربی خطبہ دربی مگر مصطفیٰ کریم نے بتا دیا بتا دیا تھا نبی نے پہلے ہی صحابہ کو کہ نمازی کی قسم کی ہوں گے نمازیں کی سے قسم کی ہوں گے مگر نماز اسی کی مصطفیٰ کے طریقے پر ہے جس کے لبوں پر سبحان ربی یا لعلا بھی ہو دربی حسین کی محبت بھی ہو نبی نے حسین کی رضا کے لیے سجدہ لمبا کر کے آنے والے اپنے امتی کو اپنے خلام کو نام لیوہ کو اپنے نوکر کو اپنے مگتے کو اپنے دیوانے کو اپنے مستانے کو پرغام دے دیا کہ یاد رکھنا یاد رکھنا نبی کا نور نظر زارہ کے دل کا چین لازی ہو نبی کا نور نظر زارہ کے دل کا چین لازی ہو یہ لازمی ہے شہے مشرقین لازی ہو بتا دیا یہ نبی نے پنیل سجدے میں بتا دیا یہ نبی نے پنیل سجدے میں نبی چین لازمیجہ بات تا دیا کنے نبی واید نبی ن Spanish بات تا دیا